عمران علمت میں کسور ایک بار پھر میں آپ کے پاس آوں گا یہ بتائیے کہ مورل گراؤنڈ جو ہے وہ تو اس پر اس کے لحاظ سے تو ویسے ہی عمران خان ہار چکے ہیں اور پاکستان کی عوام اپوزیشن ہر کو یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو کرسی چھوڑنی پڑے گی لیکن اب نمبرز کے لحاظ سے بھی حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں کیا کہ عمران خان کو کرسی چھوڑنا پڑے گا دیکھیں سمیر دو چیزیں ہیں اگر ہم کل کے الیکشن کے بعد ہم نمبر کی صورتی حال دیکھیں تو ایک چیز بڑے واضح ہو جاتی ہے کہ عمران خان کے اپنے جو لوگ ہیں انہوں نے عدم اعتمال ظاہر کر دیا ہے عمران خان کے اوپر اب جب یہ یہی سیچوئیشن آگئی ہے تو میرا خیال میں تو مورل گراؤنڈ تو بالکل یہی ہے کہ آپ کو گھر چلے جانا چاہیے اب نو جس طرح یہ بالکل یہ جو ابھی ہم نے کلپ چلے واقعی ایسا ہی ہے کہ اگر نمبریں کو بھی دیکھا جائے تو نو جو قریبی ساتھی ہیں عمران خان کے انہوں نے کراس ہورٹنگ کی ہے اور انہوں نے اپنے مخالف کنڈیڈیٹ کو وارڈ دیئے تو اس سے ظاہر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے مورل گراؤنڈ ہار چکے ہیں آپ کے اپنے لوگ کے اجمال نہیں کریں دوسرے تمیز جو سب سے زیادہ امپورنٹ ہے عمران خان کی گورنمنٹ نے پاکستان کے اندر سوائے افراد تفریقے اور کچھ کیے نہیں ہے پیٹرول کی قیمتیں کہیں چلی گئے ہیں ایکانومک پلین آپ کے پاس ہے نہیں اب ان کے جو قریبی ساتھی ہیں وہ آپ علالی نان کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ حضوری والا آپ کی جو پالیسی ہیں آپ نے جو ٹیکنو کریٹس اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں ان کی پالیسیز پر عوام نے آدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے ان لوگوں نے تو جانا نہیں ہوتا اپنے جنتہ کے پاس ہم نے جانا ہوتا ہے لوگ ہمیں جوتے مارنے کو تیار ہو گیا تو یہ اس پر سیٹویشن ہے یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے عمران خان کے اپنے لوگوں نے اس کے اوپر آدم اعتماد کا اظہار کیا اور عمران خان کی کشتی اب ڈگمار گیا چکی ہے مجھے لگتا ہے کہ آگے اگر نوک اپنے دنس کا ہوتا ہے تو شاید عمران خان کو واپس جانا پڑے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کسور بنے رہے ہمارے ساتھ پروہ دیش کی سوموار سے شکروعار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر